موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں پلئر ان نونز بیٹل گراؤنڈ کی جو عام زبان میں پپ جی کے نام سے مشہور ہے تو یہ پلئر ان نونز بیٹل گراؤنڈ کیا ہے اور اس کو اگر میں کھیلوں تو کیسا رہے گا دیکھیں جی پلئر ان نونز بیٹل گراؤنڈ کے بارے میں میں آپ کو کچھ بیک گراؤنڈ انفرمیشن دے دوں جنہیں اس کے بارے میں نہیں پتا یہ بیسیکلی آپ کو ایک ایسی جگہ ڈراب کرتے ہیں گیم میں ملٹائی پلئر گیم جسے بہت سارے لوگ ایک ساتھ کھیل سکتے ہیں آن لائن اسے کہتے ہیں ملٹائی پلئر آن لائن گیم تو یہ جو گیم ہے اس کے اندر ایک خطرناک جگہ پر آپ کو ڈراب کیا جاتا ہے اور آپ نے اپنے مخالفین کو مار کر سروائیف کرنا ہوتا ہے یہ اس گیم کا بیسیک جو ہے وہ رول ہے اور اس کے اندر آپ مختلف آڑوں کا سہارا لیتے ہیں مختلف ہتھیار کا سہارا لیتے ہیں مختلف وہیکلز ہیں جو روم آراؤنڈ کرتی ہیں موو آراؤنڈ کرتی ہیں بہرحال اس طرح اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح کے گیم کھیلنے سے کوئی منفی اثر آپ پر پڑتا ہے کے نہیں دیکھیں بہت سارے گیم نہ ہم کھیلتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اس سے خوشی ملتی ہے ہمیں سیٹسفیکشن ملتی ہے ایک گول اچیف کرتا ہے نا جب بھی انسان اس کو ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے خوشی ملتی ہے ایک جیت کی خوشی ملتی ہے لیکن ہار اور جیت کے کچھ پیمانے ہیں اب آپ کو میں کچھ چیزیں ایکسپلین کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی جب بھی آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے کسی کو نقصان پہنچا کر آپ اپنے آپ کو فاتح ڈیکلیئر کرتے ہیں اور ایسی چیز میں نقصان پہنچاتے ہیں کہ جس کے اندر نہ دین کی خدمت ہے نہ کوئی اور معاملہ ہے نہ آپ تو اس کو ویسٹ آف ٹائم کہا جاتا ہے اور اس سے آپ کا جو ذہن ہے اس کا ایک پوزیٹیف کے بجائے ایک نیگٹیف بلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے انسان جو چیز دیکھتا ہے جو چیز سنتا ہے اس سے اس کا ذہن بنتا ہے تو بہت سارے لوگ اس طرح کے جو گیمز کھیلتے ہیں in the western world western world میں جو ریسرچ ہوئی ہیں سائیکولوجسٹ کے پاس انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ اس طرح کے گیمز کھیلنے والوں کے دماغ اسی طریقے کے بن جاتے ہیں انہیں یہ ساری چیزیں مزاق لگتی ہیں اسی طرح بہت سارے ٹینیجرز ان گیمز کو کھیلتے کھیلتے ذہنی طور پر یہاں پہن جاتے ہیں کہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے وہ کسی کو اس قسم کی تکلیف پہنچا بھی دیں تو انہیں اس طرح کی تکلیف نہیں ہوتی سائیکولوجکلی سکھ ہو جاتے تو مسلسل اگر آپ اس طرح کے گیمز کھیلتے رہیں تو آپ پر سائیکولوجکلی ایک غلط اثر پڑتا ہے جس کی اسلام مخالفت کرتا ہے کہ انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے مائنڈ کو پوزیٹیف بنائے بجا اس کے نیگٹیف بنائے تو ایک زاویہ تو یہ ہو گیا دوسرا زاویہ یہ ہو گیا اس وقت میں جب آپ بہت سارے ایسے کام کر سکتے ہیں جن کا پوزیٹیف ایفیکٹ ہو سکتا ہے لوگ یہ کھیل کھیلتے ہیں جس کا نیگٹیف ایفیکٹ ہوتا ہے مثال کے طور پر بچے پڑھائی چھوڑ کر یہ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں نوجوان اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں یہ گیم کھیلنے کے لیے اس وقت میں کوئی ایسے کام کر سکتے ہیں جس سے انہیں بھی فائدہ ہو دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو لوگ اس وقت میں کوئی دین کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اپنی دینی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں اپنا عمل بہتر بنا سکتے ہیں نوافل ادا کر سکتے ہیں اپنے اوپر کام کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں کی مدد کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں کا گھر میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں لیکن وہ دو تین چار گھنٹے پانچ گھنٹے اس میں لگا دیتے ہیں ساری ساری رات اس میں لگاتے ہیں صبح کی نماز بھی نہیں پڑتے نمازوں کا بھی ہوش نہیں ہے ازان ہو رہی ہے نمازیں قضا ہو رہی ہیں نمازیں نہیں پڑی جا رہی ہیں پر گیم ضروری ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کی پریورٹیز آف لائف بدل جاتی ہیں کہ دین برا لگنے لگتا ہے دین رکاوٹ محسوس ہونے لگتا ہے اور دنیا اور دنیا کی چیزوں سے محبت بڑھنے لگتی یہ کچھ elements کے اوپر میں بات کر رہا ہوں جو ایک psychologically آپ پر برا influence ڈالتے ہیں اور ساتھی ساتھ آپ کو دین سے بھی دور کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ ایسے کھیل نہ کھیلے جن سے آپ پر منفی اثر پڑے positive کھیل بھی بہت سارے اگر آپ چاہیں تو کھیل سکتے ہیں ایسے games بھی ہیں آپ کے فون میں جس سے آپ اپنی knowledge میں اضافہ کر سکتے ہیں trivia questions ہیں آپ trivia questions پوچھ سکتے ہیں آپ math کے problem solve کر سکتے ہیں آپ science کے problem solve کر سکتے ہیں آپ اپنی vocabulary پر کام کر سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جس پر آپ کام کر سکتے ہیں یہ مار دھار یہ تو ویسی بہت چل رہا ہے دنیا میں ساری دنیا پریشان ہے اس مار دھار سے آپ نے فون میں بھی مار دھار کا دفتر کھول لیا ہے اور پھر یہی game ہے جس کے بارے میں میں یوں کہوں گا کہ 99 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی والی بات ہے کیونکہ 100 لوگ جب drop ہوں گے تو ایک بچے گا جو بچے گا وہ جیتے گا تو وہ جو مر گئے وہ چوہے ہیں کھانے والی بلی ہے بہرحال کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں میں ایسی چیزوں کو اپنائیں جن سے ایک positivity آپ میں آئے اور دنیا اور آخرت میں آپ کا بھلا بھی ہو اور آپ ایک ایسا کام کریں جس سے اپنی ذات اور معاشرے میں ایک positive influence اور ایک اپنے وقت کو ضائع نہ کرو میرا بھائی قرآن بھی اس چیز سے منا کرتا ہے جہاں تک اسراف کا تعلق ہے ضائع کرنے کا تو ضائع صرف مال نہیں ہوتا وقت بھی ضائع ہوتا ہے تو ضائع کرنے والے نہ بنو کیونکہ اللہ تعالیٰ ضائع کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور حدیث شریف میں بھی اس پر آتی ہے ہمیں نشان دہی کہ دیکھو موت سے پہلے زندگی کو نعمت سمجھو ضائع نہ کرو بڑاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو ضائع نہ کرو اور یہ جوانی کے ہی شوق ہوتے ہیں آپ نے شاز و نادے ہی کسی بڑے میاں کو دیکھا ہوگا کہ وہ پپ جی کھیل رہے ہوں گے زیادہ تر آپ انہی لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اپنی جوانی کے زمانے میں مست ہیں تو میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوان کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں